موسیقی دھند میں راستے گم، لاہور ملتان سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند ہی دھند، موٹر وے اور اہم شہراؤں پر حد نگاہ، انتہائی کم، ٹرافک کی روانی متاثر، حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر ایک اور بوٹ، پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی تین روپے مہنگا، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے نرخ پانچ روپے بڑھ گئے پندرہ دن کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاع وزیر اعظم کا آج پشاور جانے کا پروگرام، عمران خان حیات آباد سپورٹس کامپلیکس توسی منصوبے سمیت مختلف پروجیکٹس کا استطاق کریں گے کامیاب جوان پروگرام پر بھی بریفنگ دی جائے گی پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن اور اس طیفوں کی دھمکی پر حکومت کا جوابی بار سینٹ الیکشن مارچ کے بجائے پروری میں ہی کرانے کی تجویز قبل اس وقت انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن سے روجو کرنے کا فیصلہ سیاست دان بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے اپوزیشن نے پہلے دسمبر آخری مہینہ قرار دیا اب جنوری اور فروری کی گردان مولانا فضل و رحمان بہت آگے نکل چکے وزیر داخلہ شیخ رشید کی پروگرام آن ڈا فرنٹ میں گفتگو لانگ مارچ کی تیاریاں نون لیک کا بڑے مارکے سے پہلے عوامی رابطہ موہم کا فیصلہ مریم نواز پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے آغاز کریں گی راہنماؤں کو بھی ٹاک مل گیا شہباز شریف نے بلاول کو نو لفٹ کہہ کر پی ڈی ایم بیانیے سے اظہار لا تعلقی کر دیا شریف فیملی میں دراروں کا گواہ پی پی شہزادہ بھی بن چکا پر دوس آشک آوان کا ٹویک لاہور جلسے کے دوران آٹھ موٹس سائیکلوں کی چوری تھانہ لاری ارڈا میں مقدمہ درج تمام موٹس سائیکلیں گیٹ نمبر پانچ کی پارکنگ سے چوری ہوئیں پولس کو ملزمان کی تلاش دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں فضا جمال اور میں ہوں مرہیم زی شان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پریک کے بعد بولٹن کے آغاز میں کرونا کی سنگین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے دوسری لہر قہر ڈھانے لگی وبا سے چوبیس کھنٹے کے دوران مزید ایک سو پانچ افراد دم توڑ گئے جانبہ قفرات کی تعداد نو ہزار دس ہو گئی دو ہزار سات سو اکتیس نئے مریض بھی سامنے آگئے وبا سے متاثر دو ہزار پانچ سو دس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دونہ بے قابو اموات میں ریکارڈ اضافہ وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی محلق وارث سے مزید ایک سو پانچ افراد زندگی کی بازی ہار گئے جانبہ قفرات کی تعداد نو ہزار دس ہو گئی مزید دو ہزار سات سو اکتیس افراد میں وارث کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد چار لاکھ پینتالیس ہزار نو سو ستہتر ہو گئی ایکٹیف کیسز کی تعداد ارتالیس ہزار تین سو انہتر تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں ایک لاکھ اچھانوے ہزار چار سو بیاسی خیبر پختونخہ تریپن ہزار دو سو تریپن پنجاب میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو تہتر اسلامباد پینتیس ہزار دو سو اتین بلوچستان میں سترہ ہزار سات سو چھانوے آزاد کشمیر میں سات ہزار سات سو اکتر کیسز ہیں جبکہ گلگت پلتستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار سات سو نینانوے ہو گئی آباسی متاثرہ دو ہزار پانچ سو ادس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور اب بات تھنڈے تھار موسم کی شہر لاہور میں دھند کے دیرے دھند کے باعث موٹر وے کئی مقامات پر بند رہی بابو سابو ٹھوکر نیاز بیک چوہنگ مراہ کا مانگا منڈی کے مقام پر شدید دھند موجود ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی حواست موجود ہیں عبدالقادر دھند تو اندھا دھند پڑ رہی ہے کیا صورتحال ہے موٹر وے کب تک کھولی چاہے کی آج بلکل دھند جو ہے وہ شہر لاہور پر صوبائی دار الحکومت پر کل رات سے جو ہے وہ یہاں پر گہری ہو چکی تھی جس کے باعث جو ہے وہ تین بج کے پندرہ منٹ پر ایم ٹو لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہارڈ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کر دی گئی بیریکیڈ لگا کر ٹریفک کو انٹرچینجز پر جو ہے وہ روک لیا گیا موٹر وے پر چڑھنے چاہے اور اس حوالے سے جو ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ موقع فکتیار کیا گیا تھا کہ تین تیس سے ایک سو پچاس میٹر تک حد نگاہ ہے جو کہ ڈرائیونگ کے لیے جو ہے سود مند نہیں ہے اور موٹر وے کے اوپر جو کم سے کم جو حد نگاہ ہے وہ تین سو میٹر ہونی چاہیے اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ موٹر وے پر بابو سابو اور ٹھوکر کے مقام پر جو حد نگاہ ہے وہ تین سو میٹر سے بلند ہو چکی ہوئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ محدود پیمانے پر جو ہے وہ آپریشن بحال کیا گیا ہے موٹر وے کا پہلے مرحلے میں چھوٹی گاڑیوں کو موٹر وے پر سفر کیرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ بڑی گاڑیاں جس میں ٹرک اور ٹرالے شامل ہیں ان کو ابھی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں مرحلہ وار جو ہے وہ موٹر وے پر سفر کی اجازت ہوگی موٹر وے لاہور ٹو اسلام آباد ایم ٹو موٹر وے جو ہے اس پر مرحلہ وار آپریشن شروع کر دیا گیا جبکہ عبدالحکیم ملتان موٹر وے جو ہے جو فیض پور سے عبدالحکیم تک جو سیکشن ہے اس کو اب بھی تک جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے کیونکہ دوند کی شدت جو ہے وہ اب بھی زیادہ ہے اور اس حوالے سے موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی کا موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ دوند کی صورتحال بہتر ہونے پر مرحلہ وار جو ہے وہ موٹر وے پر ٹریفیک کا آپریشن جو ہے مکمل طور پر بحال کیا جائے گا اس وقت بھی جو انٹرچینج سے ملہکہ سڑکیں ہیں جس میں ملتان روڈ شامل ہے اور بند روڈ شامل ہے اس پر ٹرک اور ٹرالوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف چھوٹی گاڑیوں کو موٹر وے پر سفر کی اجازت ہے اور صبح سے جو ہے وہ یہاں پر مسافر انتظار کر رہے تھے کہ کب دوند جو ہے وہ چھٹے گی اور حد نگاہ جو ہے وہ بہتر ہوگی جس کے بعد موٹر وے کھلے گی اب جو ہے موجودہ صورتحالی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے موٹر وے پولیس کی جانب سے جو ہے پہلے مرحلے میں چھوٹی گاڑیوں کو موٹر وے پر سفر کی اجازت دی گئی ہے اور دوسرے مرحلے میں جو بڑی گاڑیاں ہیں جس میں ٹرک اور ٹرالے شامل ہیں ان کو موٹر وے پر جو ہے وہ سفر کی اجازت ہوگی تاہم ابھی بھی دوند جو ہے وہ خاصی گہری ہے اور حد نگاہ جو ہے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جبکہ لائٹ ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے اسلام آباد سے رپورٹ میں تفصیلات جانی ہے حکومت دور عذاب کا شکار مہنگائی ختم نہ ہوئی حکومت نے پیٹرول بم بھی گرا دیا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں پانچ روپے لیٹر تک کا اضافہ نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین تین روپے فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر اضافہ کیا گیا ہے مٹی کا تیل بھی پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو تین روپے انہتر پیسے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو آٹھ روپے چوالیس پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت سٹھ سٹھ روپے چھاسی پیسے فی لیٹر مکرر مٹی کا تیل ستر پی انتیس پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نہ جینا دو بار کر رکھا ہے حکومت کچھ تو رحم کرے عوام جو ہے اور بہت سارے مسئلے مسائلوں کے اندر پسی ہوئی ہے کبھی ساری مہنگائی ہے تو تین روپے بڑھ جانے کا مطلب ہے اور ایڈی چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی قرائے بڑھ جائیں گے تو یہ نہیں بڑھانا چاہیئے تھا کہ یہ مہنگائی جو ہے نا آپ مزید بڑھائی جا رہے ہیں اور بڑھائی جا رہے ہیں یہ جو آپ نے وعدے کیے تھے جو اپنے بیانات دینے میں آپ ایک بھی بھی نہیں پورا ہوتا رہے بھی تھا کبھی ساری ماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پٹرول کی قیمت کام کریں تاکہ جو غریب طبقہ محنت قیش جو لوگ روڈ پہ کام کرتے ہیں ٹیکسی والے ہو گئے تو ان کی آمنی میں کوئی تھوڑا پر پڑھ میں اپنے گھرہ کفیل ہوں نا پورا گھر کلا آ رہا ہوں تو میں سمجھتوں کہ میں نے آٹا چینی یہ کس نگرینج میں لے گیا وہ کفالت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے دباؤ پر اجلت میں چلائی جانے والی کراچی سرکلر ریلوے ابتدائی مرحلے میں مسافروں کی توجہ حاصل کر پائی نہ ہی ریلوے کو فائدہ پہنچا سکی صرف بیس روز چلنے والی کیسی آر نے ریلوے کا ایک کروڑ روپے خرچہ کر دیا جبکہ آمدنی محس چار لاکھ روپے ہی ہو سکی کراچی سمونس احمد کی ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کا دباؤ تھا یا کار کردے کی دکھانے کا شوق ریلوے حکام کی جانب سے اجلت میں چلائی جانے والی کراچی سرکلر ریلوے پہلے مرحلے میں ہی ریلوے پر بوجھ بننے لگی غلط روٹ پر غلط وقت کا انتخاب مسافروں کی توجہ حاصل نہ کر سکا سٹی سٹیشن سے دھابے جی تک صبح اور شام میں ایک ٹرین چلنے سے مسافروں کو کوئی فائدہ نہ ہوا سرکلر ریلوے ہے وہ تو چلی نہیں ہے یہ تو انہوں نے جس ٹو کل دا ٹائم اور ٹائم پاس کرنے کے لیے کورٹوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہاں سے جو ایک گاڑی چلا دی انہوں نے سٹی سے دو گاڑیاں چلائی ہیں وہ جو بنکاسم یا دھابے جی تک جاتی ہیں اس کا تو عام پبلک کو تو خیرک ہوئی ہیں صبح سات بجے لے کوئی ٹرین چلاتے ہیں اس کے بعد تو اگر انسان کو دس بجے جانا ہے چھ بجے جانا تو اس ٹرین نہیں ملے گی تو اس کا چلانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے ذرائع کے مطابق بیس نومبر سے چلنے والی کیسی آر دس دسمبر تک ریلوے کو ایک کروڑ روپے کا ٹیکہ دی گئی جبکہ آمدنی محض چار لاکھ روپے ہوئی وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانے سے دوسرے مرحلے کے لیے دی جانے والی تاریخ پر ٹرین چلنا بھی مشکل ہے کراچی سرکلر ریلوے ایک بہترین منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے نہ صرف مسافروں بلکہ ریلوے کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ اس کو اصل ٹریک پر چلائے جائے جہاں نہ صرف مسافروں کا رش ہوگا بلکہ ریلوے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا کیمرمن مسرور خان کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی